ویزا نہ ملنے کی وجہ سے محمد آمر دورہ ائرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز سے باہر ہو گئے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کو بہت بڑا دھچکہ لگا ہے محمد آمر کے ویزے میں آخر کیوں تخیر کی جارہی ہے مکمل تفضیل جانئے ہماری اس ویڈیو میں جیہاں دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم نے سات مئی بروز منگل کو ایک بج کے تیس منٹ پر ائرلینڈ روانہ ہونا ہے جہاں پاکستان کرکٹ ٹیم نے تین ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز کھیلنی ہے سیریز کا پہلا ٹی ٹوینٹی میچ دس مئی کو دلبن کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا تو اس سیریز کے لیے پی سی بی نے اٹھارہ رکنی قومی سکوارڈ کا اعلان کیا تھا جس میں محمد آمر بھی شامل تھے اب ویزا نہ ملنے کی وجہ سے محمد آمر ٹیم کے سات سات مئی کو ائرلینڈ نہیں جائیں گے اور سیریز سے باہر ہو گئے ہیں محمد آمر کے دورہ ائرلینڈ کے لیے ویزے میں تخیر اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ محمد آمر نے جب سپارٹ فکسنگ کی تھی تو انگلینڈ کی جیل میں المختصر ٹائم کے لیے انہیں جو ہے سزا دی گئی تھی تو اسی سپارٹ فکسنگ کیس کی وجہ سے ائرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف سیریز میں جو ہے محمد آمر کے ویزے میں تخیر کی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے محمد آمر شاید یہ سیریز بھی میس کر دیں آپ کو بتاتے چلیں کہ سال دوہزار اٹھارہ میں جب پاکستان کرکٹ ٹیم نے دورہ ائرلینڈ اور انگلینڈ کیا تھا تو اس وقت بھی محمد آمر کے ویزے کا ہی ایشیو بنا تھا اسی سپارٹ فکسنگ کیس کی وجہ سے لیکن بعد میں جو ہے انہیں ویزا جاری کر دیا گیا تھا اور وہ جا کر پاکستان کرکٹ ٹیم کو جوائن کر گئے تھے لیکن اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ صرف تین میچز کی ٹی ٹوینٹی سیریز ہے جس کے لیے صرف چھے دن مختص کیے گئے ہیں اگر محمد آمر کا ویزا پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ مئی کو جانے کے بعد دو یا تین دن بعد آ گیا تو پھر محمد آمر ائرلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلنے کے آہل ہوں گے البتہ اگر ان کا ویزا نہ آیا اور ایشیو اس طرح ہی برقرار رہا تو محمد آمر ائرلینڈ کے خلاف سیریز سے باہر ہو جائیں گے البتہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پی سی بی کے جو چیئرمین ہے موسن نکوی انہوں نے اپ ڈیٹ دی ہے کہ محمد آمر کے ویزے کا جو مسئلہ چل رہا ہے ان کے ویزے میں جو تخیر آ رہی ہے اس مسئلے کا ہم جلد ہی حل نکالیں گے اور محمد آمر کو جلد ہی ائرلینڈ اور انگلینڈ کا ویزا جاری کر دیا جائے گا تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو اور انفارمیشن آپ کو کیچی لے گی کمانٹ سیکھ میں لازمی بتائے گا کرکٹ کی ایسی مزید اور مزیدات اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کرکٹ نیوز بی سیون کو سبپرائی بھی ضرور کیجے گا اور محمد آمر کے بغیر پاکستان کرکٹ ٹیم جیت پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اثار کمانٹ سیکھ میں لازمی دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو مطابق کے لیے اللہ حافظ اللہ نگے بان